ساتھ سویکال تسیم اکرائیو پنجاب میل یو ایس ای ٹی وی میں ہاں سنجیو یا شکھنہ کس نو دوش دےئیے کس دے اتے الزام لگائیے گل کر دیں ہاں انڈیا انٹرنیشنل ڈانلڈ ٹرمپ انہ دے اتے جو حملہ ہوندہ ہے انہ دے جان لیندی کوشش کیتی گئی ہے دو بار کس دے اتے ذمہ واری رکھی جاوے کون ذمہ وار ہے سیکریٹ سرویس انہ دے والوں کوئی کتاہی ہوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہویا ایک خاص دیبیٹ بڑھے ہویا ہے پوری دنیا دیوچ کوئی چھوٹی گل نہیں ہے فارمر پریزیڈنٹ آف امریکہ اور ایجنسیز والوں کوئی بارے بھی گل ہوندی ہے ہی ایس نوٹ اے سیٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت او پاور وچ نہیں ہے گے فارمر نے سابقہ نے اس کر کے انہوں نے انہی سیکیورٹی مہیا نہیں کروائی جا سکتی جنہی ایکٹنگ پریزیڈنٹ دی سیکیورٹی ہون دیا انہیں یہ چیز ایکسیپٹی بلتے نہیں ہے دوجی گلے فرسٹ ٹائم ہے اٹیمٹ ہویا سیکنڈ ٹائم بھی اٹیمٹ ہویا ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم تسی انہا سارے سرکمسٹانسز نو اتنا نہیں لیتا جنہا فرسٹ ٹائم لیتا کیونکہ دوسری چکننے ہو ایلرٹ ہو پھر بھی یہ ہویا اور ایکسپرٹس کہنے نے کہ سیکرٹ سرویس دے جو ایجنٹس نے یا جو آفیسرز نے جو بھی ذمہوار پائے جان انہوں نے جواب تو فائر کر دینا چاہیدہ انہوں نے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیدہ کی کرنا چاہیدہ ہے تک کی نہیں کرنا چاہیدہ تمام ٹیبیٹس تمام ڈسکشنز ٹرمپ کہنے دے نے دی ایرانیانز آر ٹائنگ ٹو کل می ایران دے اوتے سے دہ الزام لگاؤں دے نے ٹرمپ کہ او میں نو مار دے نا چاہوں دے نے پہلا بھی گل ہوئی کہ جو ٹرمپ نیاں کیمپینز نے انہوں نے ہائی جیک کرن دی کوشش کیتے جا رہی گیا سو انہوں نے مارندہ جو اے دوسری بار اپراڑا کیتا گیا ایس اپراڑے دے پچھے کوئی پولیٹیکل مقصد ہے ایک کوئی پولیٹیکل اسیسنیشن ہونا سی اے دووے چیزیں اس گلول سنکیت کر دیا نے اے دووے کٹنامہ اس گلول سنکیت کر دیا نے کہ کون نے او لوگ جو ٹرمپ تو چھٹکارا چھون دے نے اور ریومرز اے بھی نہیں کہ ٹرمپ نے خود سٹیج کیتا خود سکرپٹ کیتا سیمپتی لینڈ ماستے خیر اپا اس گلول نہیں جمانگے ریومرز نے ایدہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے سوشل میڈیا ہے کچھ بھی لوگ گول دے رہے دینے بٹ فیکٹس دے اتھے گل کرانگے ٹرمپ ایران وال اشارہ کر دینے کون نے او لوگ جو ایران دے مطلب بہانے حالانکہ ٹرمپ ایران دے گل کر رہے نے اور ٹرمپ دے اس اسیسنیشن دے ایران دا کچھ بھی ٹریش نہیں ہویا ایران دا کچھ بھی ثبوت نہیں ملیا پھر بھی اے دو کٹنامہ ہون دیا نے سو ایران دے بہانے او جو اپنینٹس نے جو پسند نہیں کر دے اپنینٹس مینز جو پسند نہیں کر دے ٹرمپ نو کی او ایک کاروائی کروا رہے نے کون نے او جو ٹرمپ نو نہیں دیکھنا چاہوں دے اور کتنا کتے ایوی گل ہو رہی ہے کہ پوری دنیا دے بچ کہ امریکہ دے بچ کوئی سیکیورٹی سکینڈل آ اور اس سارے سکینڈل دا دوہزار چوویدیاں الیکشنز دے مارا پر باہ پہ سکدا اے دو تین گلنا کافی اس وقت چرچہ وچ چھڑیاں ہوئی آنے سو سیکرٹ سرویس کیا وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے کابل نہیں ہے ان کامپیٹنس آنے دے بچ یہ بھی گل سامنے ہون دی ہے سو پولیٹیکل ہی جے دیکھیا جاوے تے اوپوننٹس یہ بھی کہہ رہے نے کتنا کتے گل آ رہی ہے کہ جس بندے نے اس وقت ریان جو اس وقت پکڑ دے وچ ہے جس نو پڑیا گیا ہے ریان نو کچھ لوکاں نے ورگڑایا انہوں وشواس دوایا کہ جے تو یہ مرڈر کرنا ہے تا امریکہ دی ڈیموکریسی نو تو بچا لیں گا کیونکہ ٹرمپ تو خطرہ ہے امریکہ دی ڈیموکریسی نو یہ تمام طرح نکلنا ایکسپرٹس کرنے نہیں کیونکہ ڈانرڈ ٹرمپ پر ایک گل کئی جا رہی ہے لگاتار کیمپینز دے وچھ بھی ایک گل ہون دی ہے کہ اے کتنا کتے ڈیموکریسی نو پسند نہیں کر دے ڈکٹیٹرشپ یا تمام اددیاں گلہ کے میری گل مننی جاوے ڈیموکریسی دے لئی آنا ڈیموکریسی دے لئی ٹھیک نہیں ہے اے تمام گلہ ہون دیا نہیں سو جس بندے نے اے کتنا انجام دیتی حالانکہ اُس کتنا تو پچ گیا ریان راؤت اوہ دے کو لیک جو ویپن ملیا ہے اوہ دا بھی نمبر ڈیمیجڈا فیلحال جیل دے وچھا اور اوہ دے اُس تے کاروائی چل رہی ہے اور جج دے آرڈرز دے مطابق جدو تک کاروائی چل نہیں ہے اس کیس دی ان جیل اچھ رکھیا جاوے نو بیل اٹھال سو اے جو کٹنا ہوئی ہے اے دا پولیٹیکل موٹیو کی ہے کنہ لوگ کا نے اُس نو مشواس دوایا ہوئے گا کیا واقعی اتنا نہیں کوئی گل ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ تو امریکہ دی ڈیموکریسی نو خطرہ ہے وائی ڈانلڈ ٹرمپ بارے جو اے گل کی جان دیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ ڈیموکریسی نو پسند نہیں کر دے کیوں انہ دی ایک سٹیٹمنٹ کر کے جتے ہیں انہوں نے ایک گل کئی کہ پھر ووٹاں دی لوڑنے پہنے کیا اس سٹیٹمنٹ نو اے سارے خلاصے دا ادار مندے آجاوے اے بھی ٹھیک نہیں ہے انجسٹس ہوئے گا سو ایک کل ملاکی گل ایتھے ہے کہ پولیٹیکل وائیلنس نہیں ہونی چاہیے دی پولیٹیکل اسیسنیشنز نہیں ہونے چاہیے دے پوری دنیا دے بچ بھی اسی طرح دی وچار طرح ہونی چاہیے دی ہے لڑائی وچارہ نہیں ہونے دی ہے اور وچارہ نال ایک دجھے نے نال ڈیبیٹ کیتا جاندہ ہے اور ایک دجھے نے ہرایا جاندہ ہے ہرایا نہیں جاندہ بلکہ منایا جاندہ ہے اور وہ مندہ بھی ہے کہ بھئی جو توں کہہ رہے ہیں اوہ ٹھیک ہے میں اتھے غلط تھا کل ملاکے ایک ادھا اندھا رستہ کر دیئے جو سب دے فائدے لئی ہوگئے کیونکہ فیوچر ہے امریکہ اس دے لئی کام کر رہے ہیں سارے جانے کوئی اپنے انڈویجوال فیوچر واسطے تے کام نہیں نہ کر رہے کیونکہ سارے اندھے وچی اندھا فیوچر ہے ہاں ٹھیک ہے پولیٹیکل کیریئر تمام گلہ ہون دیا نے پر جے ایک وڈی سوچنا لگے کھیا جاوے سارے امریکنز ایک پریوار ہیں اور سارے جانے مل کے ایک زندگی جی رہنے اور انہوں نے ایک لیڈر چڑنا ہے جو ایک برائیڈ فیوچر وار لے کے جاوے انہوں نے دے دیشن امریکن ایک سیمپل گلہ جی ایک صدی سادی پاشا چپا سمجھنے دی کوشش کریئے تا پھر ایدے وچ آپسی چگڑے کیوں کوئی کسی دے پرسنل اٹیک کسی دے جان لیوا حملہ تمام طرح دے کوٹ کیسز اور کتے جج بیٹھے نہیں کتے عدالتہ بیٹھے آنے کتے سیکیورٹی کتے فیڈر ریزر مطلب ہے ایدانیاں گلہ آپس دے وچ ٹینشن کیوں جدو مل جل کے گریٹ کانٹری واسطے گریٹ فیوچر واسطے گریٹ کام کرنا ہے تا مل جل کے کیوں نہ کیتا جائے کاملاہ ہائریس دے سٹیٹمنٹ مل کے لڑاں گے مل کے جتاں گے یہ سب واسطے ہو سکتی ہے لڑنا کے دن آرہے آپس لڑنا دے شعبہ نہیں دیندہ اور کانٹری نو کتے لے کے جائے گا مل کے لڑاں گے مل کے جتاں گے یہ مطلب ہے یہ ہے کہ جڑی ہاں مصیبتہ ہوندیاں نے دیش دے رستے دے وچ ساڑے فیوچر دے رستے دے وچ انہاں مصیبتہ نال مل کے لڑاں گے مل کے جتاں گے تے امریکہ نو گریٹ بناواں گے سمپل چی گال ہے ایدھے بچے وی اڈا بڈا ایلزبریدہ سوالتے ہیں نی جڑا سمجھ نہیں آرہے پر ایدھے بچے مرڈر دی اٹیمپٹ ہوندی ہے الزمات ہوندے نے پرسنل اٹیک ہوندے نے ریسیزم ہوندی ہے تمام طرح اندیاں گلہ ہوندیاں نے آپ پہ روز ہی ڈسکس کر دیا خیر بیک تو دی پوائنٹ ایکسپرٹس مندینے کے جنہ پبلک نو دسیا جا رہے ہیں اس تو بہت زیادہ ہے جو گہرہ ہے ڈنگا ہے جو پبلک نو نہیں دسیا جا سکتا ٹھیک ہے پر ڈیموکریسی ہے جگہ ٹرانسپرینسی ہونے چاہیے دی ہے پار درشی ہونے چاہیے دی ہے سسٹم سب نو سب کچھ پتا ہونا چاہیے دی ہے اس کر کے ہی سارے ڈیسیزن لے سکتے ہیں کہ کی کی تجابے تک کی نہ کی تجابے پر ایک سوال بڑھیا ہویا ہے کہ دو بار انہوں نے جان دے اُتھے حملہ ہویا ٹرمپ بال بال بچے پر ایک حملہ ہویا کیوں انٹیلیجنس سرویس کی کر دی پہیا سیکریٹ سرویس کی کر دی پہیا ایک بہت بڑے سوال نے اور ایتھیا کے ایک سوال بندہ ہے جساں سیکیورٹی سکینڈل دی گال کیتی ہے اور ناری گال ہوں دی ہے کہ ایس وقت دس آرڈر ہے امریکہ دی ایک کیوں سا ایک پمبل پوس ہے کسے نو کچھ نہیں سمجھ آ رہا then اس دیش نو چلا کون رہا ہے ایک بہت بڑا سوال آ جاندہ ہے جہیدہ نے اکٹناوہ ہوں دی آنے اور ایک سٹیٹمنٹ جو سیکیورٹی سرویسیز والو دیتی جا رہی ہے he is not a sitting president ایس وقت تو پاور بچ نہیں ہے کہ ساب کا نہیں what does it mean ایک سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ تے رہا چکے نہیں ہے کئی سیکریٹس نہیں انہوں پتا ہوں گے اور اس وقت تو رننگ کینڈیڈیٹ نے اور تھرڈ ٹائم آ رہے نے ریپبلکنز والو پہلی وار جتے دو جو وار ہارے تیجی وار ہرے ریزلٹس آنے باقی نہیں ہے ہرے جتے ووٹنگ باقی ہے نومیمبر فائیو سو سٹنگ پریزیڈنٹ اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ اتے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ کیونکہ جننے بھی لیڈرز نے جننے بھی وڈے لیڈرز ہوندے نے ایک خزانہ ہوندے نے دیشتہ اور اسنو بچا کے رکھنا چاہیدہ ہے یا ٹرمپ نو جو مل دے نے جو انہوں نے فرینڈ سرکل والے نے یا جو انہوں نے گہرائی نال جان دے نے وہ کہہ دے نے کہ ٹرمپ بہت مزاکیہ سبا دے نے بہت وٹی نے اور یہ سب ہوندے باوجود بھی کانفیڈنس دے نار ریلیز تے بھی جان دے نے کیمپینز تے بھی جان دے نے کوئی کننا بھی کریٹیسائز کرے ڈیبیٹ تو بات کننا بھی کریٹیسائز کتا گیا پٹ نو فائٹ کر رہے نے سٹرگل کر رہے نے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دے کہ جی میں اس بار نہ بڑھیں ہمیں دو ہزار اٹھائی دیا الیکشنز دے کھڑا ہی نہیں ہوا گا اور نالے بھی کہن دے نے کہ میں کانفیڈنٹ ہا کہ میں اس باجت ہوں گا خیر دیکھو ہر ایک پرسنیلٹی دیا کچھ ویک پوائنٹس بھی ہوندے نے کچھ سٹرونگ پوائنٹس بھی ہوندے نے گری شیڈز نے ہر ایک دیا نہ کوئی سب چنگا ہے نہ کوئی سب مارا ہے بلیک انڈ وائیڈ دا مکس ہے گری ہے ہر ایک انسان دے زندگی اتنا نہیں ہے وہ چنگا بھی یا وہ مارا بھی ہے دوے پاک خوندے نے پوزیٹیو اور نیگٹیو تاہی تے الیکٹیسٹی بنے گی نا انسان دک کرنے چل لے گا پوزیٹیو اور نیگٹیو دونے ہونے چاہیے دے نیتا بندہ چالنے سکتا سو گلے یہ ہے کہ کوئی پوائنٹس کسی دے تو ہنو نیگٹیو لگ سکتے نے کوئی پوائنٹس تو ہنو کسی دے پوزیٹیو لگ سکتے نے ہر ایک دے اپنے اپنے بیچار نے کوئی تو ہر دے اس پوائنٹ نو کہے گا ایک نیگٹیو ہے اے بندہ کہے گا اے نیگٹیو ہے بی بندہ کہے گا نہیں یہ دے پوزیٹیو ہے ان کی دیگل منی ہے تے کی دیگل نا منی ہے خیر یہ ڈیبیٹس نے چل دے رہنگے ہر ایک انسان بارے چل دے رہنے سو ایتھ ایک خاص دینواری گالہ ہے جتھے اپننٹس کہے دینے کے اس روتھ ریان نو کس نے اے یقین دوایا ہوئے گا کہ اسیسن کر دینا اسیسنیشن کر دینا ڈانلڈ ٹرمپ دا تو اے دے نال امریکہ دے ڈیموکریسی نو بچا لیں گا یہ سب بگ کوششن حالانکہ وہ یکرین دی گل کردے نے جو پھڑے گئے نے جنہاں نے قتل کردن دی کوشش کی تھی موقع تو پجے سیکیورٹی ایجنٹس نے انہاں دے ہوتے شوٹ بھی کیتا اور بعد اچھ پھڑے گئے اس وقت انڈر ٹرائل نے سو اے ساریاں گلہ جی اپنا دیکھئے تا او کون لوگ نے جو ہٹا دینا چھون دے نے ٹرمپ نو جو کاملا ہیریس نو پاور دے وچ دیکھنا چھون دے نے اور کئی لوگ کہن دے نے کہ ٹرمپ الیکشنز دے وچ ہارن اور کاملا ہیریس جتن اور پاور دے وچان ایس طرح ہنا چاہید ہے نہ کہ یہ پولیٹیکل اسیسنیشنز والد کا جانے چاہید ہے ویری ٹرو کیونکہ جو بھی ہونتا ہے وہ ایک ایک اگزیمپل بن جان دیا آن والی جنریشنز واسطے ایک ہسٹری ہون دیا ہونے دو کٹناوہ ہسٹری دا حصہ بن چکیا نے دو ہزار چوووی دی الیکشن دے وچ ایک کٹناوہ ہوئی ہیں دو بار ایک کوئی بندے دی جان لینڈ دی کوشش گیتی گئے سو اگر ایدانی ایگزیمپل سیٹ ہون گیا تھا آن والی جنریشن واسطے بہت مارے لیسنز نے کوئی ہیل دی لیسنز نہیں ہے گے ناو کامننٹو دا پوائنٹ کہ وہ کون لوگ نے جو کاملاہ ہیریس نو پاور دے وچ دیکھنا چون دے نے اور پچھمی دیشانوں کی خطرہ ہے کدے تو خطرہ ہے جو آپ اکثر گال کر دے ہیں کہ جو بائیڈن اپنی سپیس فورس نو انہیں کیا ہے کہ تسی کسی بھی طرح اندھی اٹیک لائی تیار وہ اپنی فورس نو انہیں تیار رکھیا ہویا ہے اور نال چار دیشانوں نے نام بھی لیتا جاندہ ہے روشیہ چائنہ نورت کوریا اور ایران سو اے سب کٹنا کرم دیکھتے ہوئے ایسی سوچ دے ہاں کہ ویسٹ دا فیوچر کی ہے پچھمی دیشانوں کیسے تو خطرہ ہے اور کیوں ہے ایکانومی نو پولیٹیکلی سوشلی کلچر دے اینگل تو کس اینگل تو خطرہ ہے جو ویسٹ دے خلاف اس طرح داؤ پیچ استعمال کیتے جا رہے ہیں جو یہ سارے قدم چکے جا رہے ہیں جو بھی لوگیں چک رہے ہیں کیتے کیا جانتا ہے کہ جو اسرائیل دی فائٹ ہو رہی ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس دی ہی فورن پولیسی دا حصہ ہے کہ پوری دنیا دے ویچ ڈومیننس بڑی روے امریکہ دی ایتھو تک بھی گل ہون دیا یوکرین نو استعمال کر رہے ہیں امریکہ ناٹو دے ذریعے تاکہ ڈومیننس بڑی نوے اور پچھے آپ وار لڑدہ پہ اگے رشیہ نو ہرانا چوندہ ہے اور یوکرین یوکرین نو لائے ہوئے لڑائی دے ویچ پچھے سپورٹ مل دیا تمام طرح دے گلنا ہون دیا نے کیونکہ اے جڑا انٹرنیشنل پولیٹیکس اندھے کئی سر کئی موں کئی اکھاں کئی کن کئی ہاتھ پیر ڈیفرنٹ باڈیز کیونکہ ہر بارے دا ایک نیا روپ ہوئے گا ایک آم انسان اس نو نہیں سمجھ سکتا کہ کنے روپ چلاوے والے روپ اختیار کردہ ہے دنیا دا پولیٹیکس ایکانومی دا ایک حصہ ہے باٹ ایکانومی دی اپا گلد کردے ہیں ٹرمپ بننا چوندے نے کرپٹو پریزیڈنٹ کرپٹو کرنسی دی اپا گل کردیا ٹک ٹاک دی بھی گل ہوئی جدو چائنا دی ایک ایپ ہے ادھے بارے بھی مسٹر ڈانلڈ ٹرمپ اپنے خاص ویچار رکھ دینے اور کرپٹو کرنسی بارے بھی رکھ دینے اور کرپٹو کرنسی دی جیڑی انڈسٹری ہے یا جو لوگ جو لابی اس نو پرموٹ کرنا چوندی ہے اس کرنسی نو اور اس کرنسی دے واسطے ادھے پرموشن واسطے انہا کمپنیز نو یا انہا لابیز نو فرینڈلی کینڈیڈیٹس چاہی دینے جو دوستانہ تریقے دینال اس کرنسی نو کرپٹو کرنسی نو پرموٹ کرنے ڈانلڈ ٹرمپ دے اتے گل ہوندی ہے کہ وہ کرپٹو پریزیڈنٹ بننا چوندنے اس کرنسی نو دیویلپ کردینے اور اس کرنسی نو پرموٹ کردینے یہ ساری گل جدو سامنے ہوندی ہے دوستی کیتی ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ دے نار شاید کوئی پولیٹیکل فیور بھی ملے شاید کوئی ہور ترہاں دے فائدہ بھی ہون ادھے ڈیٹیلز نے پھر کیس ٹڈی بن دیا ہوئی ڈیٹیلز جانا پائے گا کرپٹو در کھیل کی ہو رہیا یہ بھی دیکھنا پائے گا اور کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی دیا انڈسٹریز ڈانلڈ ٹرمپ دے نال تے دوستی کر دیا انہیں اور نار اور بھی ادھے پائیوہ لب دیا پہیانے ادھے کینڈیڈیٹس لب دیا پہیانے جو انہاں دوستی کرن اور اس کرنسی نو پرموٹ کرن اور کتنا کتنا ہی دیکھ دیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ دے نال جڑیاں ہوئی ہیں شاید کوئی ٹرانزیکشنز بھی نے اس کرنسی دے وچ یہ چیزہ بھی دیکھنے والیاں نے اور ادھر ایلن مسک داتے ہیں انہوں ساتھ ہے ہی ایلن مسک نے تا ایک آڈٹ والے ڈپارٹمنٹ دا پرپوزل دیتا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے اس نو پبلکلی ایناؤنس کی تا اور کیا کہ جہے اے سیٹ اپ بندہ جدو میں جت جانا پریزیزنٹ آف امریکہ بند جانا تا اس سیٹ اپ دے جو چیف ہونگے ایلن مسک ہونگے انہوں دے انڈر یہ فیڈرل دیا ساری ہیں ایجنسیز فیڈرل دے سارے سسٹم دے آڈٹ ہوئے گی کیونکہ ایکسٹرا خرچیں بہت ہوندے نے اور اسے ملین ڈالرز ٹریلین ڈالرز بچا سک لیا فیضول خرچی تو اس کر کے کیا جاندہ کہ جو سیلیکون ویلی ہے ایلن مسک ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نو اور نار اسی گل کی تھی ہے ٹک ٹاک دی بھی گل ہوئی ہے چائنہ نار اور اندر کی چال رہا ہے nobody knows جو سرفیس تے گال ہے اپا وہ گل کر رہے ہیں کاملہ ہیرس ہمیشہ یہ الزام بھی لگون دے نے ٹانلڈ ٹرمپ دے کہ تھوارٹی جیڑی فنڈنگ ہے فنڈ ریزنگ ہے وہ بگ بزنس ہاؤسز تو ہوندی ہے اور میری فنڈ ریزنگ ہوندی ہے عام پبلک تو that is the big difference اس کر کے میں لوگوں دے گل کر دییا اور لوگوں دے فیور دے گل کر دییا اور تسی کتنا کتے ہونا کارپوریٹس تے فیور دی گل کرو گے جو تو ہنو سپانسر کر رہے ہیں جو تو ہنو بیک کر رہے ہیں تمام گل لہا ہوندی ہونے اور ڈانلڈ ٹرمپ جتنا چاہوں دے نے الیکشنز کتا سی سارے جان دیا it is an it's an open secret سب جان دے نے اس گل بارے کہ وہ جتنا چاہوں دے نے اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس دیکھو ہنو کیسز الیکشنز دو بعد چیڑی امپورٹنٹ کیسز نے اندھا دے ریزلٹس الیکشنز تو بات آکے الیکشنز دے ریزلٹس دے اتے ہو دا کوئی اثر نہ پاوے اور اندھا دے ٹیم لیگل ٹیم ڈانلڈ ٹرمپ دے کتنا ٹویسٹ ان ٹرنز لونو دین دی ہے کتنا ریویزنز بار بار دین دی ہے اور کیسز نو کتنا ہجے تک مطلب کم آیا جا رہے ہیں کم آیا ہی جا رہے ہیں اور کتنا کتے کیس شیفٹنگ دیویگال کر دیا کہ اوٹھوں ہوتھے پیش دیا جیوریسٹکشنز دیا انگل نہ آجا دیا انہیں کیسز دے تمام طرح اندھے لیگل پوائنٹس نو اپلائی کیتا جا رہے ہیں دیپارٹمنٹ آف جسٹیس دے وچھ جڑے کیسز چل دے پہنے کوٹ سے جڑے کیسز چل دے پہنے انہ دے وچھ اپنا کھیڑ کھیڑ نماز دے سو ہر جگہ پولٹکس اور پولٹکس ایک بڑی زبردست گیم ہے اور کیا جاندہ ہے کہ پولٹکس میانز ڈیویسل ایک پوائنٹ اے بھی بڑا ایمپورٹن ہے یونائیٹڈ سٹیٹس دے وچھ جدو ہسی گل کر دیا الیکشنز دیں تک کاملاہ ہریس جسنا سپورٹ کر دیں انہیں میڈل کلاس فیمیلیز نو لائکوائز جو ہاؤسنگ دی پرابلم ہے ہاؤسنگ دی کاشت دی پرابلم ہے اے دی بارے بھی تمام گلہ ہو رہی ہیں اور ایک سینٹر پیس بنیا ہویا ہے سن دو ہزار چووی دیا الیکشنز دے وچھ جو ہاؤسنگ دی کاشت ہے اور جو گورمنٹ پولیسی ہے اور جو نیشن وائیڈ پرابلم ہے پوری دیش دے وچھ جو سمسیا پیدا ہوئی ہوئی ہے شلٹر پبلک کئی تھاندے ہوتے ہوملیس بھی ہے پر جڑے ہوم خریدنا چوندے نے گورمنٹ پولیسی کی کہن دیا سمسیا کی ہے اونا دی پیسے دی سمسیا کی ہے مطلب کمفرٹ زون نہیں ہے اس کر کے جو ہاؤسنگ پرابلم ہے ایک سینٹر پیس ہے سن دو ہزار چووی دیا الیکشنز دے وچھ لوگ جاننا چوندے نے کہ دو ماہ تیرہ ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس کی ویجن رکھ دیا نے ہاؤسنگ پرابلم نو سالف کرنے لئے اور اس کر کے اوکی پولیسیز بناڑ گیا ایک خاص مدارہ کا الیکشنز دا اور جس طرح پر ڈالر ٹرمپ دی گل کیتی ہے ایران دی گل کیتی ہے کوٹس دی گل کیتی ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے ایران نو اور انہ دیا کئی ایجنسیز نو جنہ دے ہوتے شک ہے ایرانیانز نو چارج کیتا ہے اسے سلسلے دے وچھ انہ دو شی ٹھہرایا ہے ٹرمپ دیا کیمپینز نو ہیک کرنا ٹرمپ دے ہوتے جڑے اسیسینیشن ہوئے اوہ دی انویسٹیگیشن جا رہی ہے پر کتے نہ کتے انہوں نے سوئی کمائی ہے ایران دے وال ایرانیانز دے وال کہ اوہ لوگ انوال ہو سکتے نے جس طرح ٹرمپ نے کیا ہے کہ ایرانیانز میری جان لینا چون دے الیکشنز بارے ہو کہنے دے کہ جی میں ہارنا ہاں تو اوہ دے پچھے جیوز بھی ہو سکتے اشارہ اسرائیل والچامدہ سو اے دو پوائنٹس نے جنہوں کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اس وقت اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک خاص قدم لیتا ہے جو ایرانیانز نو کاؤنٹر کیتا ہے انہوں دو شیٹ ہر آیا ہے چارج کیتا ہے تاکہ کوئی بھی ودیشی طاقت دخل نہ دے سکے دوہزار چوبیتیاں پریزیڈنشل الیکشنز دے وچھ ایک خاص ایشو ہے جیدہ ہوتے کم کیتا جا رہا اور ہونہ پا گل کرانگے جو پوائنٹلیس وارس چل دیاں پہیاں نے پوائنٹلیس وارس کڑیہ کڑیہ نے اکتہ چال رہی ہے یکرین دی ایک چال رہی ہے اسرائیل دی پوائنٹس لبے جا سکتے ہیں بٹ جو انٹیلیجنٹ ایکسپرٹس نے دے سی پوائنٹلیس وارس اہم ہی لگے ہوئے نے جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں مطلب مسئلے حل ہوئے پہے ہیں پر انہوں حل ہو نہیں دینا لگے ہوئے نے یدھ چلی جا رہے ہیں ریزن ریزن ہو جاندنے جو یدھ کر رہے ہیں یا یدھ کروا رہے ہیں because وار is a business سو نارا پا گال کریں گے جو سودان بھی وار ہے اتھے بھی کچھ نہ کچھ گڑور ہوئی کوئی نہ کوئی کانفلیکٹس ہوئے ریزن کچھ بھی نہیں ہوں دے اہمیں چھوٹی جی گال ہوں دیے باقی ساری پرابلمز ایگو دی آنے ایگو دی ہی وار ہوں دی ہے ہر تھاندے اتھے جتھے بھی ہوئے یا پھر وار is a business اور سودان دے وچھ اس وقت پکھ مری اتھو تک پھیل چکی ہے کہ لکھان لوگ پکھے مردے پہنے اور یونائیٹڈ نیشنز انہوں سہائیتہ دینا چوندے پر یونائیٹڈ نیشنز کو اینا مالیا نہیں ہے اینا پیسہ نہیں ہے اینا فنڈز نہیں ہے اینا طاقت نہیں اینا سورسز نہیں کہ وہ لکھان پکھے پکھ دی شکار پکھ مری دے شکار لوگ کھا دے مو دے وچھ روٹی پاسکا اور یہ ہے گلوبل سیسٹم انہوں سیسٹم یونائیٹڈ نیشنز انہوں سیسٹم جتھے وڈے 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 لیڈرز ایموشنل لیکچر دین دے دے نے یہ ہے یہ ہے گلوبل سیسٹم جنگہ لگی ہو ہی آنے جنگہ دے وچھ کروڑا اربعہ ڈالر لگ رہے ہیں بٹ پکھ مری سودان دے وچھ دنیا دے وچھ کنیے پرابلمز انہوں پرابلمز دے اٹھے جے پیسہ کھرچ کیتا جاوے تیب پرابلمز ساری ہیں دنیا دیا حل ہو سکتی ہیں اور کئی بٹ مانے دے وچھے وچھار ہوندہ ہے کہ کیا جاندہ ہے کہ انسان قدرت دی سب تو سیانی رچنا ہے سب تو انٹیلیجنٹ رچنا ہے مطلب انسان دے اٹھے آکے جو انٹیلیجنٹ دی لڑی ہے نا انٹیلیجنٹ دی چین ہے وہ قتم ہو جاندی شاید جدہ ایکسپرین کیتا جاندہ بٹا کار گزاری ساڑے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو حالات چل دے بینے اے سوقت کہ اے قدرت دی سب تو سیانی رچنا ہے اور ادھے اے کامنے تا پھر سب تو کاملی رچنا کری ہوئے گی سب تو بیوکوف رچنا کری ہوئے گی اے سوچنڈیگال ہے وچارنڈیگال ہے جی اپا واقعی اس طرح تی بارے سوچ دیں ہاں سو انٹرنیشنل لاؤ دے مطابق اے پوائنٹلس وارز نے اے وار کرائیمز نے جو چل دے پہنے اور تسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے ہو جو ان یہ ڈیتس ہو رہی ہیں کس لے کھلاوگے کن یہ کلنا کرلوگے انہوں جسٹیفائی کرنے مستے you cannot جسٹیفائی اس کر کے اے وارز دی جو نندہ ہے ہونی چاہیے دی اے آل آؤٹ وار چل دی پہیا میڈل اسٹ کنہ کنیڑے ہے ریجنل وار دے اے دنیا دے وچ جنیہ وارز نے اے جڑی میڈل اسٹ دی وار ہے کنی زیادہ پاک سک دیا کنی زیادہ تیز ہو سک دیا اسرائیل دے حملے ہزباللہ حماس فلسطین ایران بھی خطرہ بنیا ہویا سب کچھ سو کہنے دینے کے ہزباللہ شاید فل فلیج وار نہیں چاہدہ پر لیبنان تو جدہ حملے ہو رہے نے وہ کہہ دے کے ہونتے آر پار دی جنگ ہونی ہے کیونکہ جدہ دے پیجرز پھٹے نے وکی ٹاکیز پھٹے نے آر پار دی جنگ دے مور دے وچھ لگ دا ہے ہزباللہ حماس اور اسرائیل واسطے پولٹیکلی یا ویسے بھی ہیمینٹی طورتے سینسیبل ہوئے گا کہ ہور وار چھیڑی جائے جو گازہ تھا ہال کیتا گیا وہ سیکنڈ گازہ لیبنان نو بنا دیتا جائے حالکہ یونائٹڈ نیشنز بار بار کہہ رہے ہیں کہ اکی دنہ دی سیز فائر واسطے امریکہ بھی کہہ رہے ہیں اور الائز بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حالکہ دو بھائی بہت ہو گیا لیکن نہیں چلی جا رہے ہیں اور اس چلی جا رہے ہیں بچھ اسرائیل کہنا کہ ہی ایسے جتہ دے پائے ہیں ایک کمھال دی سٹیٹمنٹ ہے نیتان یہو دے رہے ہیں اسرائیل is winning on what basis کنوں جتہ کہندے ہو دوسرے اور ایکسپرٹس کہندے ہیں اسرائیل is going wild مطلب جنگلی پونے لی بھی حد ہندی ہے یہ ایکسپرٹس کہندے ہیں مطلب ایک تسی گڑی چلا رہے ہو ایک کار چلا رہے ہو اور تسی درائیور دے سیڑھتے بیٹھے ہوئے ہو اور تسی درینک کیتی ہوئے ہیں اس ترہ انہیں کار دا کی حال کرو گے یہ تو انہوں ہی پتہ ہوئے گا جنگ درینک کر کے چلا رہے ہیں کنک کنٹرول کر سکتے ہیں کنک کنٹرول نہیں کر سکتے but situation is this ایکسپرٹس ایم من دے رہے ہیں now war crime pointless wars Ukraine زیلنسن کی وہ ایک war plan لے کے آئے ہیں ٹرمپ دے نار انہوں نے ایک میٹنگ گیتی ہے close door دروازے بند کر کے کسے پتہ نہ لگے ہوئے war plan for victory plan b کیونکہ war نو اینڈ کرنا ہے زیلنسن کی ایک نوہ کچھ شگوفہ لے کے آئے ہیں وار نو کی میانڈ کرنا ہے تاہو ایک میٹنگ ہوئی ہے حالانکہ میٹنگ نے ڈیٹیلز کینے وہ بار نہیں آئیاں پر victory plan ہے کیا انہوں نے جو ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈسکس کیتیا اور پھر تو امریکہ آئے ہوئے انہیں نا اور امریکہ تو ہر طرح دی سہایتہ بھی چاہی دیا اور امریکہ تو انہوں نے ڈپلومیٹیکلی سہایتہ بھی چاہی دیا military بھی چاہی دیا انہوں نے پیسہ بھی چاہی دیا انہوں نے ہتھیار بھی چاہی دیا ہر طرح دی ہیلپ چاہی دیا اور انہوں نے دیکھنا یہ ہوئے گا کہ امریکہ دی tendency کی ہے امریکہ ہیلپ کیوں کرے یہ تے وچ کی ہے آج دی دنیا دی کوئی کسی دی ہیلپ کیوں کر دے جد ادھا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوندہ United States of America تک کی فائدہ ہے جو لگتر ہیلپ ہو رہی ہے پچھلے دو سال تو تھوڑے دن پہلا کاملا ہیریس نال بھی ملاقات ہوئی ہے زیلین سنگ کی دی شاید اے ہے کہ اے دے پچھے کہ چھے کاملا ہیریس پیسیڈنٹ آف امریکہ بندے نے تا ساری ذمہ واری انہوں نے سانپ دیتی جائے وے یوکرین ہوئے دی سپورٹ مل دی رہی ہے بائیڈن پر شاسن مل دی رہی ہے خیر whatever back to the point کہ ڈپلومیٹیکلی بھی انہوں نے ہیلپ چاہی دی ہے ملٹری دی بھی سہیتہ چاہی دی ہے اور پولٹیکلی بھی سہیتہ چاہی دی ہے کیونکہ پوتین نوں کوئی بھی پولٹیکل سپیس نہیں دینا چاہ دے یونائٹڈ نیشنز دے بچ انہوں نے کیا پوتین نوں پولٹیکل سپیس دینا مطلب جنگ ہور چل لے گی اور پوتین کی کہیں دے نے انہوں نے ویسٹ نوں کیا ہے ایک ریڈ لائن دے دیتی ہے خطرے دی ریکھا خطرے دی کنٹی بجا دیتی ہے نیوکلیر ریڈ لائن فار ویسٹ پچھمی دیشان واسطے نیوکلیر وار دی ریڈ لائن کھیچ دیتی ہے پوتین نے اور یہ یوز ہون دینے نیوکلیر ویپنز تاہی ورڈ وار تھری وال اشارہ ہے پوتین کہنے نے کہ جی میرے اتھے کسی ایسے دیش نے حملہ کی تا چیدے کول نیوکلیر ویپنز ہے گے نے تاہی ویپنز میں نو کرپا کر کے اجازت دیتی جاوے کہ میں بھی نیوکلیر ویپنز دا استعمال کر سکا دنیا بہت اگیوہ چکی ہے تو اسی کہن دیو اینڈ آف وار تو اسی تاہی اینڈ آف ورڈ کرم لگے ہو ترتیدہ ہی خاتمہ کرم دی کوشش کر دے ہوئے ہو ہیروشیما ناغا ساکی دے اندر جڑے بامب چلے انیس سو پنتالی دی سیکنڈ ورڈ وار دے ویچو بھی پہلے بامب آمیرکا نے چلائے سی اور اوڈا ریزلٹ ہی دیکھ دے آج تک دیکھنو مل دے تے آج تاہ اوڈے کھڑوں کنے ہزار گنا زیادہ پاورفل بامب بان چکے نے اور گنٹی دے ویچو بھی پہت زیادہ نے رب نہ کرے جے بامب چل گئے تے دنیا تے تباہ ہو جائے گی دنیا تے کھنی بچنا اے بامب بانا آن دی لوڑ کیوں پہ گئی سی انسان کدرت دی سب تو سیاہنی رجنا ہے اور اپنے مارندہ سمان آپ ہی تیار کر دے پہلنا تلوارا نال ماردہ سیکھ دو جنو پھر گوڑی نال مارن لگ پہا کہ میں دورو ہی مار جاں گا میں دورو ہی گوڑی مار دے تے ہونکہ اندنے کٹھے ہیں نو ہی مار دیو اے ڈڑے وڈے بامب بانا آگے بہ گئے نے اور ایسے بامب بانا آ دیتے نے کہ آن والی نسلہ ہی ختم ہو جانے بہت سیاہنہ دنیا دے وچہ تھی دیکھ دیا کدرت دی سب تو سیاہنی رچنا جی آس سیاہنہ پہ گیا تب بے وکوفی کی ہندی ہے اے دی ڈیفینیشن کرپا تُسی سانو ان باکس ضرور کر دیو اے تمام گلنہ جی اپا دیکھئے دنیا نو کدر لے کے جا رہی ہیں اے دی بارے ایک خاص چرچہ بڑھ دی ایک خاص ڈیبیٹ بڑھ دی خیر الیکشنز دیگل اپنی جگہ چل دی پہی ہے اور جیڑی جو ڈانلڈ ٹرمپ دے ساتھی نے جیڑی وانس اور ڈانلڈ ٹرمپ ملچل کے اے کہہ رہنے کے پیٹس نو کھادا ہے ایمیگرنٹس نے کیٹس اینڈ ڈاگس نو اور اس کر کے کی ہویا ہونا دی اس نفرت پر ہی پرچار والی بانی جو انہیں پھیلائی ہے سب جگہ کی ہویا ہے کہ اوہیو دیوچ تے سپرنگ فیلڈ دیوچ ایک دردہ بات آورا ہے ایمیگرنٹس دیوچ اور ہیٹینز دیوچ بھی ہے اور تی تو زیادہ تھریٹس مل چکی ہیں نے بومز دی ہیں بوم بلاسٹ دی ہیں چاہے ہو گورنمنٹ بیلڈنگ زون یا ہاؤسنگ کلونیز ہون کتے بھی ایوی تھریٹس مل چکی ہیں اور جو مائگرنٹس اپنی ترتی چھڑکی امریکہ دی ترتی دیوچے آئے روزی روٹی کھمان دے سلسلے دے وچ اپنی سیفٹی اپنی اٹینشنز نو دور کر کے کہ اپنی سیفٹی ہوئے گی اپنی پوری پریوار دی سیفٹی نو رسک دے لیں کے آئے اور اس وقت اوہ ایک ڈر دے وچ چی رہے ہیں امریکہ is the land of opportunity ٹھیک ہے انہوں نے آنا دا موقع ملیا ہے پر اس طرح نا جو موقع ہے کدر جا رہی ہے گل بہت بڑی وچار کرنے پا رہی گا لیکن جڑی یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ نفرت کدر لے کے جائے گی امریکہ نو اور امریکہ دے فیوچر نو اور کچھ لوگ اے بھی الزام لگاؤن دے کہ جو ڈانلڈ ٹرمپ اپنی ریالیز دے بچے دنی نفرت پھیلاؤن دے کتنا کتے یہ نفرت بھی کارن بند دی ہے کہ جو نہ دے اتے دو وار جان لے وہا حملہ ہویا ہے ایکسپرٹس پپلکس اگر نامی مندیاں نے سو کاملا ہیریس بارڈرز دا دورہ کر رہے نے اور وہ اگر کہہ رہے نے کہ جو ساڑا امیگریشن دا سسٹم ہے اس نو آور ہالنگ کرن دی ضرورت ہے انہوں دوبارہ تو بناوڑ دی ضرورت ہے کیونکہ اے پرانا سسٹم آج دے سمیدیاں لوڑاں پوریاں نہیں کرتا اور نارو یہ بھی کہن دینے کہ جڑی غیر قانونی کروسنگ ہے بارڈرز دی انلاو فول اس نو بند کر دینا چاہیدہ ہے اس نو رکنا چاہیدہ ہے اور نار ریسٹرکشنز ودا دینیاں چاہیدیانے مطلب پابندیاں ودا دینیاں چاہیدیانے سیکیورٹی ودا دینی چاہیدی ہے اور لاؤز نو دوبارہ تو نمی سیرے تو بنوڑا چاہیدہ ہے جتو تک کہ امیگریشن دا سوال ہے امیگریشن سسٹم دا سوال ہے ایک خاص پوائنٹ بندہ ہے انہا الیکشنز دے بچ نو یونائٹیڈ نیشنز ارگنیزیشن دے بچ دے ہسی گھلی کر دے پہ سپٹمبر دے بچ یہ سارے سمجھے ہم جڑھیاں سے ڈسکس کیتے ہیں چاہے وہ امریکہ دیا الیکشنز ہوں یوکرین پرابلم سودان پرابلم اسرائیل گازہ پرابلم چائنا پرابلم اینی پرابلم سارے ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں چھے دن دا اوٹھے گل با دا سلسلہ چلنا ہے اور بائیڈن جدو اڈریس کر دے نے پوری گیدرنگ نو اوڈویں گل کہن دے نے کہ امریکہ دی بہت بڑی ریسپانسیبیلٹی ہے بینگ سپر پاور فرس کانٹری آف دے ورڈ اور امریکن پالٹکس کتھے ٹھائر دا امریکن ڈیموکریسی کتھے ٹھائر دی ہے امریکن ایکٹیوٹیز کتھے ٹھائر دیا رہے یہ کل سوچنوالی ہے کیونکہ اس وقت انہ کیوں سا پوری دنیا دیوچ انہ ڈساورڈر ہے انہ پمبل بوس ہے انہیں ٹکراؤ ہے کہ اس سنبھالنا مشکل ہو رہے ہیں اس کر کے بہت زیادہ پریشر ہے یونائٹڈ نیشنز آف امریکہ دے ہوتے اور دوہزار چوبی دیا الیکشنز دے ریزلٹ دے ہوتے اور اسی جہ تو یونائٹڈ نیشنز دیکھال کر دیا دنیا دیا تمام سمجھ سیاں ماہ اور پچھلے سال اکٹوبر ساتنو ہوئی سی یہ ساری اسیمبلی اور سال بعد ہندی ہے مطلب سال ایک سال ٹھیک ہے ایک پورٹفولیو ہندہ ہے ادھے مطابق سب چلنا ہندہ ہے ایک پروٹوکول ہندہ ہے ادھے مطابق سب چلنا ہندہ ہے بٹ ٹائم دی ضرورت ٹائم دی ضرورت دے مطابق کچھ چینجز کیتیاں جان دیا نہیں انسان لاؤز واسطے نہیں ہندے لاؤز انسان واسطے ہندے اس سے آنے کہندے نہیں اور لاؤز نو انسان دے مطابق انسان دی لوڑ دے مطابق چینج کرنا چاہیدہ ہے سمیلے مطابق جو لوڑ ہے سو سال ٹائم ہی نہیں ملیا تو ہنو اسیمبلی کرن دا ایک سال پورا تسی ٹائم ہی نہیں کٹ سکے انہا ساریاں پرابلمز دے اتحال ترنواز دے ایتھو پتہ لگ دا کہ تسی کننے ایک سیریوس ہے گی ہو انہا پرابلمز دے گے انہاں کھرچہ ہونا ہے اس اسیمبلی دی اوہ دا ریزلٹ کی ہے آؤٹکم کی ہے پبلی کی گل پوچھنا چون دیا اور اتھے آکے یونائیٹیڈ نیشنز دی ویکنیس کمزوری ظاہر ہو جاندی ایکسپوز ہو جاندی کتھے آکے کھڑے ہوئے گے مطلب تسی انسٹیچیوٹ ضرور ہو سیکنڈ ورڈ وار تو وہاں تونوں بنایا گیا ہے بٹ جنہوں کہندہ نے نا ایک شیر ہے گیا ہوتے داندنی ہے گیا ٹوٹھلیس ٹائگر اوہ وڑی استیتھی ڈنگ دیئے گئے یونائیٹیڈ نیشنز ڈیکلیریشن بھی دیندہ ہے وڈیاں وڈیاں کرنا بھی ہندیاں نے وڈیاں وڈیاں دلیلہ بھی دیندیاں ایڈوائز بھی دیتی جاندی ہے جسا کہ اسرائیل نوں حماس نوں ایڈوائز دیتی انہوں نے چیف نے کہ لیبنون نوں سیکنڈ غازہ نہیں بنا دینا ٹھیک ہے پر روک سکتے ہو جو بنا دن گئے تھے تو ہڑے اپنے والینٹیئرز ہوتے مر رہے ہیں جو یونائیٹیڈ نیشن والوں صحیتہ لے کے گئے نے کی کر سکتے ہو بچے مارے گئے پبلک ماری گئی ویکسینیشن تک وچ کم اٹھکیا پہ ہے کی کر سکتے ہو تسی ایک ایڈوائز دے سکتے ہو اپنے طور دے ہو لاؤز بنا سکتے ہو پر وہ کنک ایفیکٹیو ہے کمزور ثابت ہو رہے ہیں یونائیٹیڈ نیشنز اور ایساں نے انسٹیچیوٹس جو کمزور ثابت ہو رہے ہیں کوئی بھی انسٹیچیوٹ ہے انہا نو نمے سیری تو کرن دی ضرورت ہے یہ میں کملاہریس کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن دے لاس نو امیگریشن سسٹم نو امریکہ دے نو نمے سیری تو پناہو دی لوڈ ہے لائک وائیس یونائیٹیڈ نیشنز تے ہو اور بھی ورڈ دیا جنیسانس تاوانے چاہے ہو آئی ای 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 آی چاہے ورڈ اکنومک فورم ہے چاہے ورڈ بینک ہے چاہے جو اوپن مارکٹلا سسٹم ہے اس نو چلاؤدہ ہے ٹریڈ دے سسٹم نو چلاؤدہ ہے everything according to the needs of the art جو سمیدی ضرورت ہے اس دے مطابق چینج ہونا چاہیدہ ہے اور ادھے بچ ایک دیش دوجہ دیش نو کھا جائے ہے نا ہاوی پہ جائے حق مار لوے اے نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ دنیا دا کوئی بھی سمیدان لے لو کوئی بھی انسٹیچوٹ تا سمیدان لے لو اس دا بے سے ہی رہنڈا ہے human rights تُسی اپنے کی ویچار رکھ دیو انہا واق واق مدیان دیوتے سانو ضرور ان باکس کرو سانڈا چینل پنجاب میل USA TV سبسکرائب کرو انڈیا انٹرنیشنل میں حسن جیو یشکھنہ ساسری کھا